موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایو ننگ امید ہے سب خیر خیریت سے اور ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارا وزٹ ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے ویلاز کا اور یہ جو آپ کو سامنے گھر نظر آ رہا ہے کارنر کا اویلیبل ہے فار سیل اور ٹاپ آف دا لائن یہ گھر ہے دس مرلے کا کارنر کا یہ ہاؤس ہے اور اس کے دونوں طرف سے جو اسٹریٹ گزرتی ہیں اور سامنے جو ہے وہ کمرشل ایریا ہے بہت کھلا ڈولا گھر ہے اور انہاں زراد کے لیے جو دس مرلے کارنر اور گیٹڈ کمیونٹی کے اندر گھر تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی شاندار قسم کی اپورچنیٹی ہے موسٹلی جو یہ ڈی ایچ اے ویلاز ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اوپن پارکنگ ہوتی ہے اور بہت بڑی پارکنگ اسپیس ہوتا ہے ان گھروں کے پیچھے جو ہے وہ لان بھی ہے یہ اس طرح کا ویو ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گیس اس کے اندر انسٹال ہے یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت کام ویسنیٹی ہے اور یہاں کی مزید تفصیلات بتا دوں کہ یہ آتے تو بہریہ ٹاؤن کے بلکل سمجھنے کے اندر ہیں لیکن ہیں یہ ڈی اے چیف ویلاز کہلاتے ہیں دس مرلے کے بارے لیے گھر ہے کارنر کا اور اویلیبل ہے فارسیل ویل مینٹینڈ ہاؤس ہے کیش بیسس کے اوپر ہے اس کو اندر سے چل کر کے دیکھ لیتے ہیں ان حضرات کے لیے بہت شاندار ہے جو بڑے گھر کی تلاش میں اور کھلے ڈلے ماحول میں دلچسپی رکھتے ہوں گھر میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پارٹر روم آ جاتا ہے اور انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہال آ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی فیسنگ جو ہے وہ اسٹریٹ کی سائٹ پر ہے پچاس فٹ کی سڑک ہیں جو کہ دونوں طرف سے گزر رہی ہیں بہت ہائٹ کی ان کی چھتیں ہیں کچھ ہلکا پلکا سا وڈن ٹیچ بھی ہے ٹائلز کے اندر اور برینڈ نیو نہیں ہے یہ یوزڈ ہوتے ہیں لیکن بہارا کھلے ڈولے ماہال کے اندر اور کھلے ڈولے چیزیں کارنر کی وجہ سے اس کا جو پیشو ہے وہ اپن ٹو سکائے ہے اور رائیڈ ہینڈ کے اوپر اس کی اسٹریٹ والی سائٹ سے وینٹیلیشن اور انرڈی سیونگ کا سارا سلسلہ ہے اس کے بعد سینٹر میں آ جاتے ہیں سینٹر میں اپن ٹو سکائے جو ہے وہ اس کی چھت ہے جہاں پہ آپ کا جو ہے وہ مکمل طور پر انرڈی سیونگ کا خاص حیال رکھا گیا لیفٹ ہینڈ کے اوپر ایک کچن ہے اور کچن جو ہے وہ اس کی انٹرنس بھی دو ہیں ایک آپ کی مین گھر کے اندر سے ہے اور دوسری جو ہے وہ آپ کی گلی والی سائٹ سے ہے اور یہ اس کا کچن ہے یوز ہے تو دیفنیٹلی جو لیں گے ان کو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ٹچ اپ کرنا پڑے گا گراؤنڈ لور کے اوپر جو ہے وہ ایک بیڈ روم ہے اور یہ آپ کو وہ بیڈ کہہ لیں اس کو یا سٹنگ روم کہہ لیں اور اس کی جو ویو ہے وہ پیچھے لون والی سائٹ پر ہے یہ لون گھر کے اندر آتا ہے چاہے تو اس کو آپ کنپریڈر لیں چاہے تو اس کو آپ گراس لگا لیں اور یہ ساتھ میں اس کا بیڈ ہے اور بیڈ کے ساتھ گراؤنڈ لور کے اوپر ایک بات روم ہے بہت بڑا ہلکی پھلکی ٹچنگ کی اس میں ضرورت ہے لیکن اوورال نائن بائیڈ ٹین آؤٹ آف نائن کنڈیشن کے اندر ہے گراؤنڈ لور کے اوپر اس میں ایک بائیڈ ہوتا ہے اور کافی روشن اور ہوادار ٹائپ کا اوپر فرس فلور کی طرف چلتے ہیں ڈیمانڈ میں ہی بیل اس کے بتا دو سواج چار کروڑ روپے اس کی بات ہے جو ہونی ہوں گی بارہ ایک بہت بڑا گھر ہے کارنر یہ فیسر کے ساتھ with the gated community فرس فلور پہ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ اینڈ کے اوپر ایک بیڈ روم ہے اور وہی اس کا آپ کو یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں لون والی سائیڈ کے اوپر ہے جو لی رہیں گے وہ لون بھی اس کا منٹین کر سکتے ہیں ساتھ میں پھر اس کا ایک ڈریسر ہے ڈریسر کے بعد پھر بات روم آ جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی زبردست قسم کی جو ہے وہ اس کی location اور internal designing ہے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ مغرب تک بھی اس گھر کے اندر روشنی جلانی کی ضرورت ہے اوپر فرس فلور پر آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا open kitchen ہے ساتھ میں اس کا جو ہے وہ store ہے اور یہ اس کا service area جہاں پر میں موجود ہوں کینپے style ہے اور ایک bedroom ہے جو کہ front valley street کو face کرتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں اس کا جو ہے وہ ڈریسر ہے اور پھر اسی طریقے سے bathroom ہے بہت بڑا بہت کھولا ڈولا گھر ہے چار کروڑ پچھس لاکھ روپے اس کی demand a gated community ہے بجلی پانی gas each and everything corner option اور ساف سترہ need clean ready to live available for sale اس کی sale purchase کے لیے screen description میرے نمبر موجود ہے رابطہ کیا جا سکتے اپنے ڈیر سارے خیال رکھیں مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thank you اور بہت شکریہ اللہ حافظ